بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ علیہ السلام ناظرین آج جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالی بروز معاشر اپنے بندوں کا حساب کس طرح لیں گے دستور دنیا ہے کہ جب کسی عدالت میں کسی پنچیت میں کسی مقدمہ کی سماعت کی جاتی ہے تو اس کے لئے گواہان کا ہونا ضروری ہے قانون قدرت بھی ہے تعالیمات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی ثابت ہے اور دنیاوی خوانین میں بھی یہ ثابت ہے کہ بغیر گواہان کے کوئی دعویٰ قابلِ قبول نہیں ہوتا تو قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی کی عدالت میں ہمارے مقدمات ہمارے حساب کتاب کی عدالت لگے گی تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالی کی عدالت میں ہمارے خلاف گواہان پیش ہوں گے وہ کون سے گواہ ہوں گے جو ہمارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں گواہ ہی دیں گے تو آج ان گواہان کا تذکرہ کرتے ہیں ارشاد باری و تعالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اَفَحْسِدْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسَا وَأَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تمہیں عبس خلق کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤگے تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے استفامیہ انداز میں انسان سے تنبیعا پوچھا ہے حکم دیا ہے کہ کیا تم اس خام خیالی میں تھے کہ ہم نے انسان کو فضول پیدا کیا ہے اور انسان نے اللہ تب میری طرف اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کی طرف لوٹ کر نہیں آنا تو قیامت کے دن یہ ہمارا مسلم عقیدہ ہے تمام مسلمانوں کا کہ قیامت کے دن آئے گا حضرت آدم سے لے کر آخری دن تک تمام بین اور انسان کی ریسریکشن ہوگی ریوائیڈ کیے جائیں گے دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عدالت لگے گی اور ہمارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں گواہان پیش ہوں گے تو وہ کون سے گواہان ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں انسان کے خلاف گواہی دیں گے سب سے پہلا گواہ جو بارعوز معشر گناہگار انسان کے خلاف اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا سورت الزلزال آیت نمبر پانچ اور چھے جس جگہ انسان نے گناہ کیا ہوگا وہ جگہ اللہ کی بارگاہ میں گناہگار انسان کے خلاف گواہی دے گی وہ زمین کا ٹکڑا انسان کے خلاف گواہی دے گا دوسرا گواہ وہ دن جس دن انسان نے گناہ کیا وہ دن انسان کے خلاف وہ ساتھ وہ گھڑی وہ لمحہ انسان کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہوگا پیش ہوگا اور انگار انسان کے خلاف گواہی دے گا سورت الزلزال آیت نمبر تین تیسرا گواہ جو انسان کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوگا وہ ہوگی ہماری زبان ہماری زبان جس پہ آج ہمارا کنٹرول ہے جو ہماری تابع ہے جو ہماری دست رس میں ہے باروز معاشر اس پہ ہمارا افتیار ختم ہو جائے گا اور یہ اللہ کی بارگاہ میں گناہگار انسان کے خلاف گواہی دے گی اس دن سے ڈرو جب ہمارے آزا اور جوارے جو آج ہمارے تابع ہیں جن سے ہم اپنی مرضی کا کام لیتے ہیں وہ ہمارے خلاف ہوں گے ان پہ ہمارا کوئی افتیار نہیں ہوگا چوتھا گواہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں گناہگار انسان کے خلاف پیش ہوگا وہ ہیں انسان کے جسم کے باقی آزا ہاتھ اور پاؤں سورت یاسین آیت نمبر پچیس ہمارے ہاتھ اور پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے جن پہ آج ہمارا افتیار ہے باروز معاشر ان پہ ہمارا افتیار نہیں ہوگا یہ حق اور سچ کی گواہی دیں گے اور انسان اس وقت ایک حسرت کرے گا کہ کاش اس وقت میں نیک آمار کر لیتا اور آج اس طرح مجھے ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا کہ آج میرے آزاں جو کل میرے تابع تھے آج میرے مخالف گواہی دے رہے ہیں پانچمہ گواہ سورة ترین فتار آیت نمبر بارہ دو فرشتے کرام ان قاتبین جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی طرح سے ہمارے نام عمال تحریر کرنے پر مقرر ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف گواہی دیں گے ہم گناہ کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں یہ اللہ کے دو موزز فرشتے مکررم فرشتے جو ہم پر معمور ہیں مقرر ہیں ہم بھول جاتے ہیں جب ہم گناہ کرتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی عدالت میں ہمارے خلاف پیش ہوں گے اور ہمارے خلاف مقدمہ میں کی مضبوطی کا سبب بنے گے اور چھٹا گواہ وہ کتاب وہ نام عمال کی کتاب جو یہ فرشتے لکھ رہے ہیں وہ نام عمال کی کتاب ہمارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گی ہمارے کنہگار انسان کے خلاف ساتھ مگواہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے سورة اندیسہ آیت نمبر اکیالیس میں ارشاد فرمایا آئے میرا رسول تم بھی گواہی دو گئے اپنے گناہگار امت کے خلاف انسان کے خلاف آپ کو بھی بطور گواہ سماد کیا جائے گا آٹھ مگن گواہ اور آخری گواہ سورة یونس آیت نمبر اکسٹھ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن ہم بھی آپ پر شاہد ہوں گے ہم بھی آپ کے خلاف گواہی دیں ہم بھی بطور گواہ ہوں گے یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات بھی گواہ ہوگی خود یعنی وہ جگہ ہمارے خلاف گواہی دے گی جس جگہ ہم نے گناہ دیا وہ وقت ہمارے خلاف گواہی دے گا جس وقت ہم نے گناہ دیا ہماری زبان ہمارے خلاف گواہی دے گی جو آج ہمارے اختیار میں ہے کل اس پہ ہمارے اختیار نہیں ہوگا ہمارے ہاتھ اور پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے جو آج ہمارے اختیار میں ہیں کل ان پہ ہمارا کوئی اختیار اور کنٹرول نہیں ہوگا کرامن کاتبین اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے مکرم فرشتے ہمارے خلاف گواہی دیں گے وہ نام آمال جو یہ فرشتے تحریر کر رہے ہیں وہ ہمارے خلاف بطور گواہ پیش ہوں گے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور گواہ پیش ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں کہ میں بھی تمہارے ان تمام آمال کا گواہ ہوں جو اس دنیا میں تم کرتے رہے ہو آخر میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام صغیرہ خبیرہ گناہ ہم آپ فرمائے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ باروز معشر ہم دیں ہاتھ میں نام آمال لینے والوں میں سہوں اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے اور اپنا سی ایمانوں میں عبد بنائے آمین سموہ آمین